نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الكریم روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس حدیث میں آج کا ہمارا عنوان بہترین عنوان ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار تابیدار متی ہو اس کے لیے چار چیزیں استغفار فرماتی ہیں پرندے ہوا میں استغفار فرماتے ہیں مچلیاں دریا میں استغفار فرماتی ہیں فرشتے آسمانوں میں استغفار فرماتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار فرماتے ہیں کیا ہی بات ہے جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری تابیداری میں زندگی بسر کرتی ہے اللہ جل سانہو کی ساری مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے پرندے مچلیاں درندے فرشتے انسان ہے عورت انسانوں میں سے ہے لغزشیں غلطیاں خطائیں انسانی بشری تقاضے کے تحت تو ہو ہی جاتی ہیں اللہ جل سانہو اپنی مخلوق کو اس کے لیے مغفرت کی دعا پر لگا دیتے ہیں سبحان اللہ بہت بڑی فضیلت ہے عقل کو دنگ کر دینے والی حیران کر دینے والی فضیلت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جو عورت روزے رکھتی ہے پانچ وقت نماز پڑھتی ہے اپنے شوہر کی تابیداری کرتی ہے جنت کے جس دروازے سے چاہے قیامت کے دن داخل ہو جائے بہت بڑی فضیلت ہے اور بھی کافی فضائل حدیث میں موجود ہیں خواتین کو اس حدیث کو سن کر خوشی ہونی چاہیے اور انگ انگ میں خوشی کی لہر دوڑ جانی چاہیے پھر عظم کرنا چاہیے کہ آئندہ شوہر کی نافرمانی شوہر کی حکم عدولی نہیں کریں گے عظم کر لیجئے کہ ہم اپنے شوہر کی ہمیشہ کے لیے فرما بردار تابیدار اور متی رہیں گے ماضی کی غلطیوں کی ہم اللہ جل اللہ شانہو سے بھی توبہ کرے اور پھر اپنے شوہر سے معافی مانگنے کا بھی عظم کریں نہ شرف عظم کریں برکہ عملی طور پہ بھی اپنے شوہر کو راضی کریں اگر عورت اس حال میں مر گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہوا انشاءاللہ کل قیامت کے دن جنت میں جائے گی آج کی درس حدیث میں بس اتنا ہی میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس حدیثі یہ جمiantes Carryناہ کرنے کی еру س CLUB بزند عмент اس علیکم موسیقی